السلام علیکم گرز نیو ٹوپک ہم نے سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے وارک پاتس اینڈ سرکیٹ کا وارک کیا ہوتی ہے وارک کے ڈیفرنٹ نیمز یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ اس کو ٹریل چین اور ایج ٹرین بھی بولا جاتا ہے تو وارک کیا ہوتی ہے وارک is a finite alternative sequence of the vertices and edges such that no edge can appear more than once مطلب کہ وارک کیا ہوگی ایک ایسی alternative sequence ہوگی vertices اور edges کی جہاں پر کوئی edge ہوگا وہ ایک سے زیادہ بار ہم repeat نہ کر سکے edge کے ساتھ ساتھ vertex کے no go کوئی condition نہیں دیوئے اس کا مطلب vertex کو ہم لوگ repeat کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک example جو میں نے کیوئی ہے next page پہ اس پہ آئے تو جیسے اب یہ walk example یہاں پہ لکھے ہوئی ہے کہ اگر ہم نے v2 سے v3 تک جانا ہے تو ایک تو direct راستہ ہے کہ v2 سے پہلے جائیں e2 تک edge e2 تک پھر v3 تک جائیں یا پھر اگر ہم لوگ دوسرے راستے سے جانا چاہتے ہیں جیسے اب یہ دیکھیں v2 سے e4 تک پھر e4 سے v6 تک پھر v6 سے e5 e5 سے v4 پھر v4 سے e3 اور e3 سے v3 تک پہنچ گئے اب یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی edge جو ہے وہ repeat نہیں ہوا مطلب کہ اب یہاں پہ لکھائیں v2 سے e4 گئے اب دوبارہ کوئی e4 repeat نہیں ہوا آگے جو ہے وہ e5 ہے اسے next e3 ہے vertex repeat ہو سکتا ہے walk میں مگر edge ہوگا وہ repeat نہیں ہوگا آگے جو ہے terminal vertex کی definition ہے terminal vertex کیا ہوتا ہے کہ ایسی vertex جس کا initial اور final vertex کو terminal vertex بولا جاتا ہے initial کا مطلب جہاں سے start کر رہے ہیں اور final کا مطلب جہاں پہ end ہو رہا ہے تو جیسے ابھی walk walk کی دو types ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے open walk اور ایک ہوتی ہے close walk close walk کیا ہوتی ہے جس میں terminal vertex جو ہوں گے وہ same ہوں گے مطلب کہ جہاں سے start کیا وہیں پہ جا کے end کیا تو یہ ہو جائے گی close walk اور open walk کیا ہوگی کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جہاں سے آپ start کر رہے ہو وہیں پہ آپ end کرو اگر v1 سے start کر رہے ہو تو v3 کے پر end کر سکتے ہو v2 کے پر end کر سکتے ہو v1 جو ہوں گا اس پہ end نہیں کرنا اس میں terminal vertex جو ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں جیسے اب یہاں پہ ایک example آئی ہے walk کی example لینے اس میں جو open walk ہے یہ کیونکہ آپ دیکھیں اس میں جو terminal vertex جو ہے وہ same نہیں ہے کہ v2 ہے اور end جو ہو رہا ہے وہ v3 کے اوپر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگی open walk example close walk ہوگی کہ اگر ہم نے v1 سے لے کر v1 پر ہی اگر آنا ہے تو v1 سے نیچے آئیں تو e9 ہو جائے گا پھر e9 سے v7 v7 سے e8 e8 سے v2 پھر v2 سے e1 اور e1 سے دوبارہ v1 پر پہنچ گئے اب یہاں پہ دیکھیں نہ ہی کوئی edge جو ہے وہ repeat ہوا ہے vertex repeat ہوا ہے مگر اس وقت میں vertex repeat ہو سکتا ہے walk میں مگر edge repeat نہیں ہوگا اور اس میں یہاں پہ دیکھ لیں گے terminal vertex وہ دونوں کے same ہے مطلب کہ جہاں سے start کیا ہوئی پہ end کیا اسی طرح path کیا ہوتی ہے ایک ایسی open walk جہاں پہ کوئی vertex ہوگا وہ ایک سے زیادہ بار repeat نہیں ہوگا اب دیکھیں یہاں پہ path کی example یہاں پہ کیوئی ہے کہ v6 سے اگر v2 کی طرف آنا ہے اس میں condition یہ آ جاتی ہے کہ اس میں اگر کوئی vertex ہوگا وہ ایک سے زیادہ بار repeat نہیں ہو رہا تو کوئی edge بھی یہاں پہ repeat نہیں ہونا چاہیے جیسے دیکھیں v6 سے v2 تک جانا ہے تو example میں اگر اوپر figure میں دیکھیں تو پہلے v6 سے e5 تک آئے پھر e5 سے v4 v4 سے e3 پھر آئے v3 پر پھر آئے e2 پہ e2 سے v2 پر تو یہ path کی example ہو جائے گی جس میں کوئی vertex ہوگا وہ repeat نہیں ہوا اسی طرح circuit یا cycle a کی بات ہوتی ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں کہ circuit جو ہوتا ہے ایک ایسی close walk ہوتی ہے جو begin ہوگی اور end ہوگی ایک ہی vertex کے اوپر مطلب کہ جو begin ہوگی اور end ہوگی ایک ہی vertex پر اس کو ہم لوگ circuit بولیں گے جیسے اب یہ دیکھیں v1 سے e1 تک آئے e1 سے v2 پھر v2 سے e2 پھر e8 تک پھر e8 سے v7 اور واپس ہم لوگ v1 پر ہی پہنچ گئے تو یہ ایک circuit یا cycle ہو گیا باقی اس میں نوٹ میں یہ دھیان رکھے گا کہ circuit میں terminal vertex کے علاوہ کوئی vertex repeat نہیں ہونا چاہیے جیسے اب v1 سے گئے v1 پر واپس آگئے اب اس کے علاوہ اور کوئی vertex ہوگا وہ repeat نہ ہو تو ایسے cycle کو یا پھر ایسے circuit کو ایسے یا پھر phenomenon کو circuit کہیں گے اور اس میں کوئی edge ہوگا وہ ایک سے زیادہ بار repeat نہ ہو vertex کے پر بھی condition ہے سوائے vertex کے پر یہ margin رکھا گیا ہے terminal جو vertex ہوں گے وہ same ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی vertex same نہیں ہوں گے مگر یہاں پہ یہ condition بھی ہے کہ edges جو ہوں گے وہ بھی صرف ایک بار repeat ہو ایک بار یا تب کہ صرف ایک سے زیادہ بار وہ edge repeat نہ ہو تو یہ circuit کی definition ہو جائے گی اب آگے آجاتی ہے کہ کس نے یہاں پہ open walk example لکھی ہوئی ہے last میں path کے جو نیچے ہے اس میں v5 سے e7 پھر v5 پھر e6 اور یہ v6 اب یہ open walk تو ہے open walk میں یہ ہوتا تھا نا کہ terminal اور terminal جو vertex ہیں وہ same نہیں ہونے چاہیے تھے open walk میں مگر vertex جو تھے وہ repeat ہو سکتے تھے edges کا repeat ہونا ضروری نہیں تھا مطلب کہ edge repeat نہیں ہو سکتے تھے see vertex repeat ہو سکتے تھے اب یہ path نہیں ہے مگر کیونکہ vertex جو ہے وہ repeat ہو رہا ہے v5 مگر یہ open walk ہے اب یہ remark میں کچھ باتیں ہیں یہ یاد رکھ لی جائے گا کہ walk path اور circuit میں کوئی edge جو ہوگا وہ ایک سے زیادہ بار repeat نہیں ہو سکتا vertex میں vertex جو ہوگا وہ صرف walk میں repeat ہو سکتا ہے path میں repeat نہیں ہوگا path جو ہوگی وہ ایک open walk ہوتی ہے یہ path کی definition میں آ جاتی ہے کہ path ہوتا ہی ایک open walk ہے پھر open walk ایک path نہیں ہوتی اس کی example ہم نے اوپر کی ہے کہ جو open walk لی تھی v5 سے e7 پھر e7 سے v5 پھر v5 سے e6 اور پھر v6 میں اب یہ open walk تو ہے مگر یہ path نہیں ہے پھر جو last ہے point number 4 اس میں ہو جاتا ہے کہ circuit جو ہے وہ close walk ہے مگر close walk جو ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ circuit ہو کیونکہ close walk میں edges repeat ہو سکتے ہیں مگر جب circuit ہے اس میں edges repeat نہیں ہو سکتے باقی جو اس میں last factor آتا ہے وہ آ جاتی ہے length length کیا ہوتی ہے کہ number of edges جو کسی walk میں ہو کسی path میں ہو یا پھر کسی circuit میں وہ اس کی length کھلاتی ہے جیسے اب ہم نے ایک example لے لی اس میں ضروری نہیں ہے کہ ان لوگ یہ دیکھیں کہ walk ہے یا path ہے یا circuit ہے کسی بھی walk کی ایک sequence لے لیں اس میں جو جتنی جو edges ہوں گے وہ اس کی length ہوگی اب جیسے v2 سے e4 پھر e4 سے v6 e5 پھر v4 پھر e3 v3 اس میں جو number of edges ہیں وہ صرف 3 ہیں e4 v5 and e3 تو اس کے جو length ہوگی وہ کیا ہو جائے گی 3 ہو جائے گی اس کے بعد جو next آتا ہے important ہے یہ ailer graph ailer graph میں جو ہے یاد رکھے گا کہ graph کا connected ہونا ضروری ہوتا ہے ایسے graph کو ailer graph جو ہے وہ کہا جاتا ہے جیسے اب سب سے پہلے آپ دیکھ لیں ailer path کی definition ailer path کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا path جو کہ visit کرے گا ہر edge کو صرف ایک part تو ایسے path کو ailer path بولتے ہیں اور ailer circuit کیا ہوگا ایسا ailer path جو کہ circuit ہوگا circuit کے جیسے ہم نے پیچھے definition کی تھی کہ جس میں جو save vertex جو ہوں گے terminal vertex جو ہوں گے وہ save same ہوں گے اس کے علاوہ اور کوئی vertex جو گا وہ repeat نہیں ہونا چاہیے اور ایسا graph جس میں ailer path اور ailer جو circuit بھی آجائے ہیں تو اسے graph کو ailer graph کا جاتا ہے جیسے اب یہ next example ہے جس میں vertex layaway ہیں 5 vertex ہیں اور 1 2 3 4 5 5 ہی اس میں edges ہیں تو اب یہاں پہ سے دیکھ لیں کہ اگر a سے b تک جائیں b سے c تک پھر c سے d تک پھر d سے e اور e سے b تک واپس آگئے تو یہ ailer path ہے جہاں پہ ہم نے ہر edge کو وہ ایک دفعہ visit کر لیا مگر یہ ailer circuit نہیں ہے ailer circuit ایسا circuit ہوگا نا جو کہ جہاں سے ہم نے start کیا جس vertex سے تو وہ وہیں پہ جا کے اس کو end کرنا ہے اس vertex کو repeat کیے بھی نہ تو اب یہاں پہ سے دیکھیں اگر ہم لوگ a سے b تک جاتے ہیں پھر b سے c تک پھر c سے d تک پھر d سے e تک پھر e سے b تک پھر b سے دوبارہ edge کے a کی طرف آئیں گے تو وہاں پہ edge repeat ہو جائے گا تو یہ ailer circuit نہیں ہے جب ایک condition بھی satisfy نہیں ہو رہی تو ailer graph پہ نہیں ہے باقی بس دیکھ لیں کہ degree جو ہوگی وہ a کی one ہے اور degree b کی جو ہے وہ 3 ہے اسے طرح آگے next example ہے اس میں سے یہ جو ailer path بھی ہے اور یہ ailer circuit بھی ہے کہ جہاں سے ہم نے start کیا وہاں پہ ہم لوگ واپس آگئے a سے b پھر b سے d d سے e e سے g g سے f پھر f سے دوبارہ ہم لوگ آگے d تک پھر d سے c اور c سے a کیونکہ vertex repeat ہو سکتے ہیں edges کے repeat ہونے پر انہوں نے restriction لگائی ہے باقی یہ ailer path بھی ailer circuit بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ailer graph بھی ہے اور جو degree ہے تمام vertices کی وہ even ہے اب یہ بجائے یہ کہ ہم لوگ path کو transverse کرنا start کر دیں کہ a سے b پھر b سے d یہ دیکھنا store کر دیں اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا تو یہ نیچے نوٹ ہیں ان کو یاد رکھے گا کہ سب سے پہلے ہم نے تمام vertices کی ڈگری لکھ لینے ہیں اگر پوچھا جائے کہ یہ graph ailer path ہے یا نہیں ہے تو اگر if any vertex having zero degree then it is not connected اگر کوئی بھی ایسا vertex مل جاتا ہے جس کی ڈگری zero ہو یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جس کی ڈگری zero ہوتی ہے اس کا isolated vertex پھولا جاتا ہے مطلب کہ اس کے ساتھ کوئی edge connect نہیں ہوا ہوا تو ایسا vertex جو گا جس کی ڈگری zero ہوگی تو zero اگر اس کی ڈگری ہے تو اس کا مطلب وہ graph connected نہیں ہے اگر graph connected نہیں ہے تو ailer graph بھی نہیں ہوگا کیونکہ ailer graph کی میں condition آ جاتی ہے کہ اس graph کا connected ہونا ضروری ہے تو آگے پھر اس کے بعد آ جاتی ہے if all the vertices having even degree then the graph will be ailer اگر تمام vertices کی degree جو ہوگی وہ even ہوگی تو graph جو ہوگا وہ ailer ہو جائے گا اگر ہمیں دو ایسے vertices مل جاتے ہیں جن کی degree ہو جائے گی تو وہ ailer path تو ہوگا مگر وہ ailer circuit نہیں ہوگا جیسے ہم نے graph g1 کی بات کیا اس میں دو vertices ایسے ملے ہیں جس کی degree odd ہے مطلب کہ a کی degree 1 تھی اور b کی degree ہے 3 ہے مطلب کہ اگر ایسا کوئی بھی ہمیں graph مل جائے جس کی میں دو vertices کی degree odd ہو جائے تو وہ ailer path ہوگا مگر وہ ailer circuit نہیں ہے جو ailer circuit نہیں ہے تو ailer graph بھی نہیں ہوگا اور جو most important ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بتانا ہے کہ given graph جو ailer graph ہے یا نہیں ہے اس میں simple یہ کر لینا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا vertex جس کی degree odd ہوگی تو ailer graph نہیں ہوگا جیسے اب نیچے کچھ کوسن دیئے گئے ہیں اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ ailer graph ہے یعنی صرف ailer graph کی بات پوچھی گئی ہے تو یہ vertex کوئی بھی ایسا vertex اگر ہمیں مل گیا جس کی degree odd ہوگی تو ایسے vertex کو مطلب کہ وہ جو graph ہوگا وہ ailer graph نہیں ہوگا جس کی degree odd ہوگی جیسے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہر vertex کی جو degree ہے یہ ہے two جیسے اب یہ b vertex ہے اس کی degree بھی two ہے a vertex ہے اس کی degree four ہے d کی جو ہے وہ two ہے c کی بھی four ہے مطلب کہ ہر ایک vertex کی degree two ہے تو اس کا مطلب یہ ailer graph ہے اب جو b ہے graph آپ اس میں دیکھیں کہ a vertex ہے وہ کیا ہے ایسے بھی دیکھا جائے اگر a vertex کی جو degree ہے وہ ہے one مطلب کہ ایک بھی ایسا vertex مل جائے جس کی degree odd ہو جائے گی تو یہ ailer graph نہیں ہوگا تو جیسے اب یہ one جو b ہے graph یہ ailer نہیں ہے ایسی طرح آپ نے باقی graphs کو چک کر لینا ہے کہ یہ ailer graph ہے یعنی ایسے بھی ہے دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا vertex تو نہیں ہے کہ جس کی degree جو ہے وہ odd ہے اگر کوئی بھی ایسا vertex مل جاتا ہے صرف a کے vertex اگر مل جائے کہ جس کی degree odd ہو تو وہ ailer graph نہیں ہوگا آجتا ہے اس باقیắt آگا 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 موسیقی